اسلام علیکم دوستو کیا حال امید آپ سب کریئر سراؤں گئر ویلکم بیک ٹو ایو ویڈیو آف لڈنگ گرافل ڈیزائننگ تو آج کس ویڈیو کے اندر میں آپ کو یہ والا پوشٹر ڈیزائن کرنا سکھاؤں گا تو یہ پوشٹر میں نے فریپک ڈاٹ کام ایک فری ویب سائٹ ہے وہاں پر میں نے سرچ کیا تھا پوشٹر وہ یہاں پر یہ کافی زیادہ انٹریسٹنگ اور اچھا سا ہمارے پاس ٹرائولنگ پوشٹر آ گیا ہے تو آج کس ویڈیو کے اندر میں آپ کو اس کا فل بریک ڈاون کروں گا اور ہم اس کو فل سکرائز سے بنائیں گے تمام چیزیں آپ کیسے بنی ہیں فونٹ کہاں سے ڈاؤنلوڈ ہوں گے تمام چیزیں ایک فل ڈیٹیل کورس آپ کے لئے ہوگا تو امید ہے کہ آج کے آپ کو ویڈیو آج کے آپ کو ویڈیو یوسفل لگے گی اور اچھی لگے گی تو میرے نامے تلق میں ویلکم تو آفریزین یوٹیوب چینل چینل کو پر میں گرافی ڈیزائننگ اور کمپیوٹر ٹیکسی لیٹیڈ ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہوں تو اگر آپ اس طرح کے کانٹینٹ کے اندر اسٹسٹیڈ ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اگر ویڈیو پہلی بار دیکھتے ہیں تو ویڈیو کا لائک کر دیں تو بگائے ٹائم ویسٹ کر دیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے پاس یہ امیج ہے تو یہاں سے سب سے پہلے میں فوٹو شاپ کو اپن کر لیتا ہوں تو فوٹو شاپ اپن ہوتے ہی آپ فائل پر جائیں نیو پر جائیں اور یہاں سے آپ سب سے اے فور سائز یا اپنے کارڈنگ جو بھی آپ کا سائز ہے وہ آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں اور یہاں پر میں اس کا نیم دے دیتا ہوں پوسٹر اور یہاں سے آپ سب سے جو بھی سائٹنگ ہو ہوئی رہنے دے اور یہاں پر سب سے آپ کلک کر دیں اگر آپ کوئی نئی سمجھ لگ نہیں کہ لائٹ کلر کس طرح چوز کر دیں تو یہاں پر آپ سمپلی کلر لائبریریز پر چلے جائیں اور یہاں سے آپ سمپلی اپنے کارڈنگ جو بھی جس ٹون کے اندر آپ کو لائٹ کلر چاہیے وہ یہاں سے آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں یہاں پر ڈارکر بھی ہے اور یہاں پر لائٹر بھی ہے کافی زیادہ اچھے یہ کلر میں تون کر دیتا ہے تو یہاں پر یہ کلر مو یہ بھی سہی لگ رہا تو یہاں پر اوکے پر کلک کر دیں اس کے بعد رائٹ کلک کر کے کنورٹر سمارٹ اپجیکٹ اور اس کے وڈبور کلک کر کے بھیجی لکھ دیتا ہوں تک کہ بیکگرونڈ ہو یہ پیچھے والی نئے آرہا ہے اس کو انلاف کر کے یہاں سے آپ سمپلی ڈیٹ کر دیں اور یہاں پر یس پر کلک کر دیں ہمارے پر یہ بیکگرونڈ بانیں گے اس کے بعد آپ یہاں پر کھولیں گے نیو ٹیپ جائیں نیو ٹیپ پر جائیں گے یہاں پر آپ سرچ کریں گے بلیک ڈ وائٹ ٹیکچر آپ پیپر ٹیکچر بھی سلٹ کر سکتے ہیں آپ اپنے کارڈنگ جو بھی آپ کو ٹیکچر پسان لگ ہو وہ آپ یہاں پر سلٹ کر سکتے ہیں جو آپ پر سمپلی امیجز پر جائے یہ مجھے بھی سہی لگ رہا ہے کلک کریں کپی امیج پر کلک کر دیں فوڈشاپ کے اندر آئے کنٹول وی دبا دیں آپ کے پاس یہ امیج آ جائے گی اور اس کو آپ سمپلی بڑا کر دیں اپنے کارڈنگ جیسے بھی آپ کو اس کا سائز چاہیے شیفٹ کیل کے ساتھ اگر آپ شیفٹ کیل کو ہنڈ کر کے آپ اس کو بڑا کریں گے تو یہ پرپورشنی بڑا نہیں ہوگا اس کے بعد یہاں پر ہنٹر دبا دیں اور جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پر جو بلار پہلے تھا وہ بلار کام ہو گیا اس کے بعد یہاں پر اس کا جو بھی بلینڈنگ موڑ آپ سیلیٹ کرنا چاہتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں بلیٹ کلر ہے آپ ملٹی پلیٹ سیلیٹ کر لے اگر آپ چاہتے ہیں وائٹ کلر ہے سکرین یا لائٹن سیلیٹ کر لیتے ہیں یہاں پر میں سمپلی ملٹی پلیٹ پر جا رہا ہوں اور ملٹی پلیٹ پر جانے کے بعد یہاں سے میں اس کی پیسٹری کام کر دیتا ہوں اس کو بنانے کے دوسرا طریقہ بھی ہے اگر آپ بیک گراؤنڈ پر جائیں یہاں پر رائٹ کلیٹ کر کے بلینڈنگ آفشن پر جائیں اس کی پیسٹری پر جائیں اور یہاں سے آپ اپنے کارڈنگ جو بھی سیلیٹ کرنا جاتے کر سکتے ہیں یہاں سے آپ اس کا سکرین بھی بڑا کر سکتے ہیں پہنس آپ اس کی دیپٹ بھی انکریز کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے تو اس طرح بھی آپ کر سکتے ہیں بائی ویٹ سیلیٹ امبوس پر جائیں یہاں پر آپ کلر بھی اپنے کارڈنگ اگر ویٹ چاہتے ہیں تو ویٹ سیلیٹ کر لیں بینڈنگ موڈ کر دے جا کے آپ سکرین سیلیٹ کر لیں اور اگر آپ بلیک ویسی پر کرنا جاتے ہیں نمیٹر پیس سیلیٹ کر لیں اس کی پیسٹری پر اوکے پر کلک آتے ہیں تو ہمارے پاس یہ بیگرام بانگیا ہے دونوں کو سیلیٹ کیا ہے کنٹرل جین وائے اور یہاں پر میں اس کو بیگرام لکھ دیتا ہوں بی جی اور یہاں سے میں اس کو لوگ کر دیتا ہوں اب یہ ہمارے پاس یہ لاک ہو گیا ہے اس کی پیسٹری پر اگلی چیز آ رہی ہے اس ڈیزائن کے اندب وہ ہمارے پاس یہ بلش ہے یا یہ اسی شے بنی ہوئی ہے تو یہ بنادہ کافی زیادہ سیمپل ہے تو یہاں پر آپ سیمپلی گوگل پر جاہیں پر ساک کریں ساچ کریں یہاں پر سلاٹ کریں بلش پی این جی اور یہاں پر آپ کے پاس کافی زیادہ بلش کیوئی جیز آ جائیں گی تو یہاں پر سیمپلی آپ کو ہی سا بھی بلش اپن کار لے اپنے کاری تو براہ سا دیکھ لیتے ہیں فر اکزمپل یہاں میں صحیح لگ رہا ہے اس کو رائٹ کلک کریں سیف ایمیج ہے اس پر کلک کر دیں اور یہاں سے آپ اس کو اپنی لوکیشن پر جا کے سیف کر لیں پر یہاں آپ اپن کریں فائل اوپن وہ والی ایمیج آپ اپن کر لیں ڈاؤنلوڈ پر اندر جا کر اور یہاں سے آپ سیمپلی سیلیکٹ اور یہاں سے آپ اس کو پلیس کیا اور انٹر کلک کر دیں سیلیکٹ سیف ایک تو یہ اپنے آپ اٹومیٹکلی ڈیٹیکٹ کر لے کر اگر کہاں کہاں پر آپ اس کو سیلیکٹن بنانی ہے اور یہاں سے آپ سیمپلی اس آئیکن پر کلک کریں گے تو یہاں سے یہ ماسک بن جائے گا تو جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں جو پیچھے والا بیگگرون تھا وہ یہاں سے ہو گیا اس کا آپ سیپلی بڑا کر دیں بڑا کرنی کے ایک بلینڈنگ اپشن یہاں سے کلر اوگر لے پر جا کر اپنے کارڈنگ آپ کو جیسا کلر اچھا لگتا ہے یا جس بھی کلر میں آپ کو چاہیے وہ یہاں سے آپ سیلیٹ کر سکتے ہیں اوکر پر کلک کر دیں اور اگر آپ جاتے ہیں ڈاپ شیڈ ہو تو ڈاپ شیڈ ہی دے سکتے ہیں لیکن آپ پر ان کیس میں یہاں پر نہیں دے رہا سوہ یہاں سے اس کے اوپر آپ الکاپن کا ٹیکچر بھی دے سکتے ہیں اوکر پر کلک کر دیں ہمارے پاس یہ بھی شیپ بڑھ گئی ہے آپ اپنے کارڈنگ کلر اس کا زیادہ چینج کرنا چاہتے ہیں نہ کر سکتے ہیں تو ابھی کیلئے یہ یہ صحیح لگ رہا ہے لیکن بعد میں چینج کرنا پڑ گیا تو کر لیں گے اس کے بعد جو اگلی چیز آتی ہے ہمارے پاس وہ یہ دو یہ جو اسی شیپس ہے یہ بھی ہم بنا لیتے ہیں تو اس کو بنا لیتے ہیں گاویزہ سیمپل ہے سب سے پہلے میں اس کو یہاں پر سوپر بلیس کر دیتا ہوں تو رہا سا میں اس کی آئی کو ڈیٹریس کر دیتا ہوں اور جیسا بھی آپ کو چاہیے اگر آپ کنٹرول کی کو ہڑ کر کے اس کو آپ ایک سائیڈ سے اس کو آپ اگر سائز کریں گے تو یہ اس طرح سائز ہوں گا سب نے کہا کہ آپ اس کو سائز بھی کار سکتے ہیں تو یہاں پر یہ اب صحیح لگ رہا ہے اس کے بعد جو نیچے شیپس نے بنانی ہے وہ اگر آپ چاہے تو آپ اس کو الیسٹرٹر کے اندر بھی بنا سکتے ہیں لینگ میں تھوڑا سا سمپل پر یوز کر رہا ہوں سب سے پہلے آپ یہاں سے سرکل لیں اور یہاں سے آپ سمپلی ایک سرکل بنا دیں اور اس کا کلر جو بھی ہے وہ یہاں سے آپ اس کے بعد سلیٹ کھال دیں ہمارے پر یہ سرکل بان گیا اس کے بعد اس کی کپی لیں کنٹرول یہ کر کے اور یہاں سے یہ دوائیں جس سے ڈیک سیلیکشن ڈول آ جائے گا یہاں سے اس کے فیل کو آپ نن کر دیں اس کو سٹوک دے دیں اباؤٹ ٹونٹی پرسنٹ کا وائٹ کلر کا اپنے کارنگ آپ سٹوک بھی دے سکتے ہیں میں یہاں پر 15 لکھ رہا ہوں 15 پر کلک کر دے اور ریٹ کلک کر کے بلینڈگ اپشن پر جاکو یہاں سے آپ اس کو اوپر دوپ شیڈو دے دے تو جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر دوپ شیڈو اوپر کی طرف سے نیچے کچھ بھی نہیں ہے یہاں سے اس کے انگل ریٹے پر کلک کر دے ریشنس آپ اس کا بڑھا دے جیسے آپ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ اس کے سپریڈ اور بیسٹی کو آپ ڈاؤن کر دے تو ہمارے پاس تکیور اسی طرح کا یہ سکت آ گیا ہے نیچے آپ اگر ریشنس کرنا چاہے تو آپ یہاں پر لگا سکتے ہیں لیکن میں یہاں پر نہیں لگا رہا اگر آپ اس کو ریشنس کرنا چاہتے ہیں تو اس کو پہ سپری ریٹ کلک کر رہے ہیں 4 세پ و soi پر آپ پر آپ سیپلی ریڈ کلک کر دے دوبارہ اور یہاں پر خلاکہ لیئر پر کر دے 살ہ یہاں پر یہ ایک لئر بنے جائے گی اور لیڈ کے بعد یہاں سے آپ اس کو اوپر ماسک لگا کر اور اس کو آپ سپری ایریز کا سکتے لے گئی یہاں پر میں نہیں کر رہا تو میں کنٹرل زیڈ سے انڈو کر دیتا ہوں اس کے بعد جو ہمارے پاس بیگراؤنڈ ہے تو وہ کیسے بنایا تو سپری اس کے لئے آپ ایک ٹکر ٹول لے لے اور پیچھے آپ ایک باکس بنا دے اپنے کارڈنگ جو بھی آپ کوئی شیف کے اندر چاہیے تو آپ سائز بڑھا کر دیتے ہیں شیف کی گھوڑ کر کے اور یہاں سے سپری آپ نے اے دباک کر اس کا جو بھی سٹوک ہے وہ آپ نے نن کر دینا ہے یہاں سے اور کلر جو ہے وہ آپ یہاں سے یہاں سلٹ کر لیں اوکے پر کلک کر دیں اور یہاں پر یہ جو اسے پروپرٹیز ہے وینڈوز پر جائیں یا پھر پروپرٹیز پڑھا جائیں اور یہاں سے یہ والے جو اسے شیپس ہے یا یگا ہے اس کو آپ سپری ٹیکنڈ ڈاپ کر کے نن کر دیں اور جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس یہ بیگراؤنڈ مانک ہے یہاں پر اس کو میں نے پیچھے پریس کر دیا اور اس کے بھی پیچھے اس ایسے کیا آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس اس طرح کی شیپ بانکت آگئی ہے اس کے بعد یہاں پر لکھا ہوئے یہ سمپلی ٹیکس نہیں لکھا ہوئے تو یہاں پر میں اپنے کارڈنگ لکھ لیتا ہوں ایکزمپل ٹائپ ٹو لیا ہے ٹیٹ با کر یہاں پر پریس کیا بڑا کر دیتے ہیں سوری ٹیٹر کلر آپ وائٹ سلٹ کر لیں پونٹ جیسے بھی آپ کو اچھا لگتا ہے جو بھی آپ کو اچھا لگتا ہوں یہاں پر آپ اپنے کارڈنگ سلٹ کر لیتے کر لیں تو یہاں پر میں سلٹ کر رہا ہوں بگ نوڈل یہ اچھا لگ رہا ہے یہاں پر آپ مونٹ سٹارٹ کا بھی زیادہ فیموس اور اچھا پونٹ ہے تو یہاں پر میں اس کا سائل چھوٹا کر دیتا ہوں وہ یہاں پر اس کو وہ چھوٹا کر دیں اور یہاں پر پریس کر دیں کیا نیچے آپ آرکی کے ساتھ اس کے کپی لے لیں اور یہاں پر اس کا جو بھی پیٹ اور وہ کام کر دیتا ہوں اور یہاں پر آپ لکھ سکتے ہیں جو بھی آپ کو چاہیے تو یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں لاہور کیونک میں اس کو چھوٹا کر کے اس کو سمپلی یہاں پر پیس کر دیتا ہوں اس کے بعد جو نیچے پلائیس کی لکھی ہوئی ہے تو اس کے نیوے میں یہی والا سلیٹ کر رہا ہوں اور یہاں پر آرس لکھر تو یہاں پر میں فائیو سازن لکھ لیتا ہوں اور یہاں پر یہاں پر اس کو مزید خوب شروع بنانا چاہتے ہیں اگر میں اس اور تینیو لیٹ کو سلیٹ کریں ہوں کنٹور جی دعوا دیں ریٹ کلک کر کے لینڈرنگ اپشن پر جاکتے ہیں اس کے اوپر دوپ سلیٹو دے سکتے ہیں کافی زیادہ اچھے رکھتے ہیں ادھا فید دوپ شیٹو دیتے ہیں تو کافی زیادہ دپ انکریز ہو جاتی ہے تو میں ان کس ان ریس کے یہاں پر دے رہا ہوں اس کے یہ جو اس کی اندر بکس بنایا تھا اس کو بھی میں یہاں پر ڈریکشن سیرو کر کے ہو یہاں پر میں اس کو بھی اپ شیڈل دے رہا ہوں اوکر پر کلک کر دیں تمام یہاں کو سیلٹ کریں کنٹرل جی دبا دیتے ہیں اور یہاں پر میں لگ دیتا ہوں شیف ون اور یہاں سے اس کو لی اگر انڈراب کر کے آپ یہاں پر لے ہیں اپنے پوسٹر کے اندر تمہار پر یہ شیف ون کر آگئی ہے سمپلی کو سیلٹ کریں یہاں سے آٹر سیلٹ کو آف کر دیں اب صرف یہی چیز موو ہوگی Pink اور یہاں پر لکھ سیلٹ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں پر پشاؤر آپ اپنی شیئر اپنی سیڈی کے کوئی کوئی سا بھی نام لکھ سکتے ہیں اور یہاں پر اس کو میں یہاں پر پلیس کر رہا ہوں تینوں سلیٹ کر لے یہاں سے لیفٹ آلائن کر لے اور یہاں پر نیچے میں لکھ رہا ہوں پیش آور اور یہاں پر میں لکھ رہا ہوں سر گودہ تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا پر یہ تینوں شیف باننگی ہے اگر آپ چاہے تو یہاں پر ٹیکس بھی لکھ سکتے ہیں اس کے اندر آپ یہ جو سرکل بڑھے ہوئے اس کے اندر آپ امیجز بھی لگا رہے ہیں لیکن کیونکہ یہاں پر امیجز لگی ہوئے تو ہم یہاں پر امیجز لگا لیتے ہیں تو یہاں پر سمی بھی محسل ساچ کر رہا ہوں کراچی سلیٹ کیا انٹر دبایا یہاں سے پہلے امیج کو سے کپی امیج کر لیں کنٹرول بھی دبائیں یہاں پر پلیس کر دیں اس کو بڑا کر دیں بڑا کرنے کے بعد یہ جو اسے پیچھے ہوئے لیئر ہے وائٹ کلر والے جو سرکل ہے اس کے اوپر سلیٹ کر کے اور یہاں پر اس امیج کو اس کے اوپر پلیس کر دیں کیاد ہے کہ جو آپ کی امیج ہے جو آپ کی امیج ہے یعنی فارس امپر انکیس اس کے یہ لیئر ٹو والی یہ امیج ہے کہ میں نے نیم کھا لیتا ہوں آئی ایم جی کراچی تو ہمارے پر یہ جو اسی امیج ہے یہ سرکل کی اوپر ہو اس کے اوپر لیتا ہوں اس کو آپ سمپلی پلیس کر دیں یہاں پر اور آپ کو اپنے کھاڈنگ آپ اس کے سائز اگر رجیسٹ کر لیں پہلے سائز صحیح تھا بڑا کر دیتے ہیں اور یہ پورے سرکل کو آپ کے فین کھا دیں یہاں پر سمپلی آپ نے آرٹ کی گھوڑ کرنا ہے اور یہاں پر جیسے آپ دیکھ سکتے ایڈو کر ایڈو چینج ہو گیا تو یہاں پر آپ نے سمپلی کلیپ کر دینا ہے تو یہاں پر یہ کلپ ماسٹ ہو گیا اگر آپ اس طرح ہی نہیں کرنا جاتے ہیں تو اس کو پورے ریٹ کلک کریں یہاں پر سمپلی کلیپ ماسٹ پر کلک کر دیں ہمارے روپا یہ سمپلی یہ بھان گیا ہے ہم آپ کو سلائٹ کرتے ہیں ریٹ کلک کر کے کنورٹو سمارٹ اپ جارٹ کر لیتے ہیں تاکہ کوئی بھی ہمیں چینجی کرنی ہو اگر ہمیں کوئی بھی چینجی کرنی ہو آپ سمپلی اس کو پر ڈبل کلک کر گئیں یہاں پر آپ سمپلی چینجی کھڑ سکتے ہیں تو یہ علیدہ ایک پیسرم کا ڈاکومنٹ بن جائے گا تو یہاں پر لار کی ایمیل لکھیں دیتے ہیں تو یہاں پر سمپلی آپ لار سارچ کر لیں لار بھائیاں یہاں پر سب پہلی میں جاگی کھوپی ایمیج اور یہاں پر آپ پیسٹ کر دیں بڑا کر دیں اور بڑا کرنے کے بعد اس کو سلائٹ کریں اسی دیکھ 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 اس کے اوپڑا آگئی ہے ریٹ کلک کیا اور یہاں پر اس کو آپ سمپلی پیسٹ کر دیں کبھی زیادہ اچھی لگ رہی ہے تو آپ کو سلائٹ کریں ریٹ کلک کنورٹ سمارٹ اپجیک کر کے اور یہاں پر یہ دوسری آگئی ہے اس کے بعد نیچے آگئے پشاور تو یہاں پر میں پشاور سارچ کر لیتا ہوں تو یہاں پر ریٹ کلک یہ ہے کپی ہی میں کنٹور وی اور یہاں پر پیسٹ کر دیں بڑا کر دیں اور یہاں پر آپ سمپلی اس کو اس کے اوپر لاکر آرکی کے ساتھ اس کے اوپر کلک ماس کر کے اور یہاں پر تمہاروں کو سلائٹ کر کے ریٹ کلک کنورٹ سمارٹ اپجیک تو ہمارے پر یہ تینوں شیئر بان کر آگئے ہیں اور یہاں پر یہ تینوں ہی ہمارے پاس لے رہے ہیں تو ہمارے پاس اب یہ تینوں شیئر بان گئے ہیں تو اس کے اوپر ریٹ کلک کریں اگر آپ ڈاپ شیڈو دینے چاہتے ہیں آپ کے اپنی مرضی ہے بلینڈنگ اپشک پر دیا یہاں سے ڈاپ شیڈو اور یہاں سے میں اس کا سائز کم کر رہا ہوں سپریڈ اپنے کارڈنگ بڑھا دیں دسٹس بڑھا دیتے ہیں سپریڈ بڑھا دیتے ہیں الکہ الکہ بڑھا ہے تاکہ زیادہ ہو بڑھا لگتا ہے تو یہاں پر میں ایٹ پرسنٹ کر رہا ہوں اور یہاں پر اوکے پر کلک کر دیں باتینوں کو سلائٹ کریں یہ بھی کافی زیادہ جو میں آپ کو ٹک بتانا چاہتا ہوں یہ بھی کافی زیادہ یوسفول ہے فر اگر آپ کے بعد کوئی اپجیکٹس ہیں جن کا جو بھی اس کے اندر ڈسٹنس ہے فر اگر یہاں پر جیسے آپ دیکھتے ہیں ان دونوں کے درمیان ڈسٹنس زیادہ ہے یہاں پر کام ہے تین جنوں کو لائن کیسے کرنا ہے تو یہاں پر سب سے پہلے آپ جو سب سے اوپر والی اور سب سے نیچے والی شیپ ہے اس کو اپنے کام پر رکھنا ہے وہ آپ سلائٹ کر لیں تمام لیئر کو آپ سلائٹ کریں تین ڈاٹ پر جائے یہاں سے آپ یہ جو دسٹریپورڈ کے اندر سینٹر والا ہے اس کے اوپر آپ کر دیں تو یہ آپ کے اٹومیٹکلی جو بھی سینٹر میں ڈسٹنس ہے وہ برابر کر دے گا یہاں سے آپ اس کو سینٹر لینڈ کر دیں اگر آپ کے پاس اس طرح چیزیں پڑھی ہوئی ہیں یعنی ہوریزنٹلی تو یہ آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس یہ بھی بن گئر آگیا ہے شیف اور اس کو میں سائز پر چھوٹا کر دیتا ہوں اس کے پاس اوکلی چیزیں ہمارے پاس آ رہی ہے ڈیزائن کے اندر وہ یہ ہے کہ یہاں پر سائیڈ پر باکس بنے ہوئے ہیں تو یہ بھی کافی زیادہ بنانا ایزی ہے تو اس کو کیسے بنانا ہے تو یہاں پر سب سے پہلے آپ دیکھ لیں کہ آپ نے اسی کی طرح ہی اپنے باکس لے لینا ہے اس کو اپر ڈاپ شیٹر لگا دینا ہے اس کی آپ نے سمپلی کاپیز لے لینا ہے اس کو آپ نے پیٹ کھا دینا ہے یہ بھی آپ کو کرنا سکھا دیتا ہوں سب سے پہلے ریکٹینگل لیا یا پر ایک باکس بنا دیا آپ نے کلر اس کا وائٹ کر دینا ہے پیوڑ وائٹ میں اس میں کلر سلٹ کر لیتا ہوں اوکے اور یہاں سے آپ نے اس کا سٹروک نن کر دینا ہے پھر آپ نے اس کی کاپی لے لینا ہے یہ دبان ہے تاکہ دیکھ سلیکشن ٹول آ جائے یہاں سے اس کا فیل نن کر دینا ہے اور یہاں سے اس کی جو بھی سٹروک ہے وہ فیفٹین پرسن کر دیتا ہوں شیڈو کو سلٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں ریٹ کلیک برینڈی اپشن ڈراب شیڈو اور یہاں سے اس کا جو بھی سائز ہو گیا رہا ہے وہ آپ دکریس کر لیں دکریس اور یہاں پر اپنے کرڑک آپ سلٹ کر سکتے ہیں تو اگر آپ اس کا سینٹر والا نیچے والا پار اگر آپ اس کو ربول کرنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ کر سکتے ہیں لیکن اس کیس میں یہاں پر نہیں کر رکھو گی تو یہ بھی کافی زیادہ خوبصورہ لگ رہا ہے جس اس کے آپ آپ پیسٹی بھی کام کر سکتے ہیں تو یہ اسی طرح کا ایفیکٹ آجئے گا تو یہ ہمارے پاس آگیا ہے تو ان دولوں کو سلٹ کریں گے ان دولوں کو لیٹس کو سلٹ کیا ایٹ کلیک گیا کنورٹو سمارٹ اب یک کر لیا ہے تو یہاں پر میں اس کو نیم کر دیتا ہوں شیو شیو کو اس کو ہم روٹیٹ کر دیں گے اور یہاں پر باری باری ہم اس کو جو بھی سائز کا بنا ہوئے یہاں پر آپ پیسٹ کر دیں گے تاکہ اسی کی طرح ہی بنے وہی زیادہ میڈے ڈیفرنس نہ ہو پہلے آپ نے سلٹ کیا کنٹرول جے کر لیا اس کے بعد ہم اس کی کپی لے لیتے ہیں کنٹرول جے سے اور اوپر کو سلٹ کر کے کوئی چھوٹا کر دیا چھوٹا کرنے کے بعد نیچے پیسٹ کرنے کے بعد یہاں سے اس کو روٹیٹ کر دیں روٹیٹ کرنے کے بعد اس کو پیسٹ کر دیں اگر آپ اس کی آئیڈ ویٹس بھی چھوٹا کرنے رہتے ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں وہ کوئی اتنا زیادہ یشیو نہیں ہے شیفٹین کے ساتھ آپ وڑ کر کے آپ اس کو جیسا چاہے ویسا بیٹ کر سکتے ہیں دوبارہ سے کپی لی یہاں سے اس کو روٹیٹ کیا اور یہاں پھر آپ اس کو دا کر پیسٹ کر دیں اور یہاں سے آپ اس کو بڑا کھان دیں تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس یہ تین شیپس آگئی ہیں تو جیسے کہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جو سینٹر وری شیپ ہے وہ سب سے اوپر ہے تو یہاں سے سینٹر وری شیپس کو ہم سب سے اوپر لے آئیں گے اور باقی شیپس کو ہم نیچے رکھ دیں گے تو یہ اسی طرح کا ایفیکٹ نظر آ رہا ہے تو اس کے بعد جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر یہ براشی بنا ہوا ہے یہ اس طرح کی لگی ہوئی ہیں کیکر سے اسے ہم کہتے ہیں تو یہ بھی بنا نگا بیردہ سیمپل ہے ایزی ہے آپ ویسے اس کو الیسٹیٹک اندر بنا دیں ریکٹائنگل ٹو لے کے آپ اس کو سپریل کر سکتے لیکن یہاں پھر میں اس طرح کی کوئی سے بھی آپ ایمیج کو سیلٹ کر لیں یہاں سے کپی ایمیج کیا فوڈی شاپ کے اندر ہے کنٹرل بھی دبا دیں اور اس کو آپ سیلیکٹ سبجیکٹ پر جا کر سیلیکٹ اور یہاں پھر آپ سبجیکٹ پر جائیں اس کو ماسک کر دیں ماسک کرنے کے بعد آپ اس کا کلر اور لے پھر جا کر بلینڈنگ ایفشن کے اندر جا کر وہاں سے آپ اس کا جو بھی کلر ہے وہ اپنے کھا دیں آپ اس کا گریئے یا جو بھی آپ کو کلر چاہیے وہ یہاں سے آپ سیلٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پر یہ سہی لگ رہا ہے اوکے لائٹ کلک انوٹو سوانٹ اپجیکٹ وہ اس کو چھوٹا کر لیں پتلا کر لیں شفٹ کی کے ساتھ اوڈ کھڑ کے اس طرح یہاں پر پلیس کر دیں جیسا آپ کچھ لگتے ہیں آپ ویسے بنا سکتے ہیں تو یہاں پر اس کو پلیس کیا اس کے بعد اوپر گئے یہاں پر اس کو پلیس کر دیتے ہیں اٹکی کے ساتھ کھاپی لے لیں اور اس کو بڑا کرنے کے بعد یہاں پر اس طرح اور اس کے بعد یہاں پر آپ اس کو پلیس کر دیں تو مرد بھائی یہ چیزیں تین شیفٹ مان کر آگئی ہیں تو یہاں سے اگر میں اس کو باری باری اوپر کرتا ہوں تو جیسے کیا آپ دیکھ سیدھی یہ اوپر آگیا تو اس کو میں شیفٹ کے نیچے لے آنگا یہ پیچھا آگیا اور یہ بھی اسی طرح اس کا بھی یہ مسئلہ یہاں پر یہ پلیس ہو گیا تو آپ اس طرح بنا سکتے ہیں تو تمام چیزیں کو مسئلہ اٹھ کرتا ہوں اور یہاں سے رائٹ کلک کر رکھ کر وٹر سمارٹر پر جکٹ کر لیں تاکہ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے تو یہ ایک لیٹ کے اندر کمبائن ہو جاتی ہے زیادہ تر لیس بنتی نہیں ہے اس کے بعد جو اگلے اس کا فائدہ اگر آپ اس کو بھی ڈبل کریں گے سیٹنگ ہو گی وہ ایک نئے ڈاکومنٹ کے اندر بن جائے بن کر آ جائے گی تو یہاں پر آپ جو بھی سیٹنگ کریں گے اس کو کلوز کرتے ہیں وقت آپ یس کر لیں گے سیو کر لیں گے تو وہ یہاں پر ہو جائے گئے تو یہاں پر منٹو کھا رہا ہوں تو یہ اس کا کافی زیادہ بیادہ ہے تو آپ اس کو پلیس کر دیتے ہیں اس کا سائز اب بڑھ کر دیں اور یہاں پر آپ فرم فلی پلیس کر دیں تو میرے دیکھا آپ کو ویڈیو اچھی لگ رہی ہوگی تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگ رہی ہوگی تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو پلیس چینل پر سبسکرائب کر دیں تو باری پر ہم چیزیں ریڈ کر دیں کیونکہ کافی زیادہ زیادہ کوئی یہاں پر ہنوی چیزیں تو بارہ نہ بنانی پڑھیں تو یہاں پر سب سے پہلے ان شیفز کو مردریش گا دیتا ہوں کافی زیادہ اس نے لیئرز بنا کر رکھی ہوئی ہیں تو یہاں پر اس ویڈیو اچھ کو آپ باری بار سلیڈ کر کے لیڈ کر دیں اس کے ابھی آپ اپر ڈریڈ کر دیں اور انہوں نے اس لیڈ کر دیں تو اب ہم ہمارے پاس یہ رہ گیا اس کے بعد نیچے ایسے ہم یہ بنا لیتے ہیں بھوک ناؤ اس کے بعد آخر پر ہم یہ بنا لیں گے تو بھوک ناؤ ہے تو یہ بنانے کافی زیادہ سیمپل ہے یہاں سے ریٹنگل ٹول لیں اس کے اوپر اس کلر کا یا اپنے کارڈنگ جو بھی کلر آپ کو پسند ہے جس کیس میں یہاں پر اورنس سلیڈ کر رہا ہوں اور یہاں سے تھوڑا سا ڈارک اورنس سلیڈ کر لیتے ہیں یہ پہلے صحیح تھا تو یہاں سے آپ سلیڈ کرنے کے بعد اس کے بعد یہاں سے آپ ریون کر دیں اور وہ ہمارے پاس یہ والا بان کر آگیا تو اس کا تھوڑا سلیڈ لائٹ ہے یہاں پر میں تھوڑا سلیڈ کر رہا ہوں ٹائپ ٹو لے بکناہ لکھ دے اس کو پر وہ اکھل ناؤ اور یہاں پر آپ اس کا کلر جو بھی اپ کے پاس ہے وہ یہاں سے آپ اس کا بڑا کر سکتے ہیں اور یہاں پر میں جو بھی فونٹ ہے وہ یہاں پر میں مونس راڈ بلکیوز کر رہا ہوں اور کلر اس کا وائٹ اور یہاں پر سمپلیس کو ٹیس کر دیں ریکارنگ جو بھی آپ کو فونٹ اچھا لگتا وہ آپ یوز کر سکتے ہیں وہ یہ بھی اچھا لگ رہا ہے اور بھی کافی زیادہ انٹرسٹنگ فونٹ ہے تو یہ ہمارے پاس آگے اس کے پاس نیچے جو بھی اس کے ویب سائٹ کا نام ہے جو یہاں پر وہ بھی میں لکھ لیتا ہوں ڈاٹ ویب سائٹ ڈاٹ کام اور یہاں سے میں اس کا کلر بھی یہ وہاں بیکناہ کلر سلٹ کر لیتا ہوں اور یہاں سے اس کا سیمی بورڈ کر لیتا ہوں جو اس کا ویٹ ہے اور اس کو پلیس کر دیں یہاں پر کافی زیادہ اچھا لگ رہا ہے اس کو بڑا کرنے جیسے بڑا بڑا کر سکتے ہیں آپ اس کو یہاں سے سیلٹ کر لیں اور یہ ہمارے پاس آگیا ہے تو اس کے پاس جو اگلا ہمارے پاس چیلنج ہے وہ ہمارے پاس یہ ہے ہوری یہ جو اسا نیچے ہے ہمارے پاس شیپ ہے ملہ وائٹ کلر کا تو یہ بھی آپ اس کو سیمپلی یہ جو اس کے پاس شیپ ہے اس کو کافی کریں یہاں پر نیچے لے آئیں اس کا کلر آپ سیمپلی وائٹ کر دیں کلر اوپلے پر جاو کر یہاں پر میں پیول انبوز کو انچک کر دیتا ہوں تیکچر کو بھی انچک کر دیتا ہوں یہاں سے اس کا جو بھی کلر ہے میں ڈاپ شیٹو پر جاو کر اور اس کو یہاں سے وان ایٹی پر سیلٹ کر دیتے وان ایٹی پر سوری ٹو سیمٹی پر جس سے یہ نیچے کی طرف آ جائے گا اور یہاں سے اس کا دسٹس کم کر دیں تمام چیز کام کرنے کے بعد یہ آپ کے پاس بیچے والا بیک فون بان کر آ گیا کلر آپ اس کا اپنی موٹ کارڈنگ چینج کر سکتے ہیں تو یہ مارے پاس یہ بھی بان کر بان گیا ہے اس کے بعد جو اگلا یہ گوڑی شیپ بنی ہوئی ہے یہ سرکل ہے تو یہ کیسے بنانا ہے سمپلی آپ سرکل لیں لیپس ٹول لیں اس کو بڑا کر دیں بڑا کرنے کے بعد اے دبائیں اے دبا کر اس کا کلر یہاں سے آپ یہ بڑا سلیٹ کر لیں ہائیڈ اوپر ٹون کے ساتھ سٹوک دے دیں اس کو ٹائٹ کلر کا اب آپ ٹین پرسنٹ کا یا ففٹین پرسنٹ کا والٹی صحیح ہے تو یہاں پر اس کے بعد آپ اس کو اوپر ٹیکس نکھ سکتے ہیں یہاں سے میں لکھ لے رہا ہوں اپ ٹوب اور یہاں سے اپ ٹوب اور جو بھی اس کا اپ ٹوب اور اس کا جو بھی ویٹ ہے وہ یہاں پر میں ریگولر کر دیتا ہوں اس کو آپ سب سے اوپر لے جائیں جہاں پر ہماری شیپ بن گی ہے اس شیپ کو بھی آپ سب سے اوپر لے جائیں تو یہاں پر یہ آگیا اس کے بعد آپ اس کے نیچے لکھ لے ہرٹی پرسنٹ آف ہرٹی اور یہاں پر پرسنٹ پا پکا کر اس کا جو بھی ویٹ ہے وہ یہاں پر ایکسٹر بورٹ پر جا کر یہاں سے میں اس کو بڑا کر دیتا ہوں اور یہاں پر نیچے پلیس کرنے کے بعد اس کی کپی لے اس کو چھوٹا کر دیتے ہیں وہ اس کو یہاں پر پلیس کر گیا اس کی نیچے کپی لے کر اور اس کو چھوٹا کرنے کے بعد یہاں سے یہاں پر آپ سوٹ بھی آف لکھ سکتے ہیں اور یہاں پر اس کو میں سائز کا چھوٹا کر رہا ہوں تینہوں سلٹ کیا یہاں سے سینٹر لائنڈ کر دے اور یہاں سے یہ ایلپس کو بھی سلٹ کرنے کے بعد چار اوک سلٹ کر کے سینٹر لائنڈ کر دے تو یہاں ہمارے پاس یہ بانگی ہے فونڈ کا ہی مسئلہ باقی کوئی زیادہ اتنا ایشو نہیں ہے یہاں سے اس سلٹ کو بھی لائنڈ کر دے تو یہاں پر ٹرگنڈ ڈاپ کر کے اور یہاں پر یہ ہے ایڈ کلک کر دیں کنورٹ سمارٹ اپ جکٹ پر کلک کر دیں تو اس طرح کا آپ یہ بھی بنا سکتے ہیں تو تھوڑی سی چینجنگ ہے آگے پیچھ ہی ہوئی یہ چیز لیکن آپ کو ایپ چیز بنانا تو آ رہی ہے تو اس کے بعد یہ بھی ہمارے پاس بانگی ہے اب جو ہمارے پاس یہ شیپ ہے یہ کیسے بنانی ہے یہ جو سی لائنڈس ہے تو یہ بنانا ہے تو بہت زیادہ سمپل ہے تو یہاں پر سمپلی آپ اکر وچہ پینٹل پر جائیں ریڈ کلک کر کے یہاں پر آپ سمپلی اس طرح کی شیپس بنا دیں اپنے گارنگ جیسے بھی آپ کو شیپس چاہیے اگر آپ اس کو ایڈیسٹ کرنا جاتے ہیں تو ٹریک سلیکشن ٹو لے کر یہاں سے آپ اس کو جیسا چاہے بیسا آپ اس کو پلیس کر سکتے ہیں تو یہاں پر اس کو آپ اس کو پلیس کر سکتے ہیں اور آپ پر یہ ہنڈل مارے پاس ہے تو آپ اس ہنڈل کو بھی یوز کر سکتے ہیں اس طرح کھڑ کے اس طرح میں آئے جیسا بھی آپ کو اچھے لگے آپ وہ یوز کر سکتے ہیں تو اب مین بات آ رہی ہے کہ یہ جو اس کی ڈاٹ ڈاٹ بنے ہوئے ہیں یعنی ڈیشیز لائن بنی ہوئے ہیں یہ کس طرح بنائیں گے یہ سلیکٹ کریں اہاں سے فیلس کا نند کر دیں اور یہاں سے جو بھی سٹروک ہے وہ اپنے کھڑی آپ سلیکٹ کر لیں یہاں پھر میں فائی پرسن سلیکٹ کر رہا ہوں سوری ہم یہ شیف دوبارہ بنا دیتے ہیں یہ شیف کبھی جیسے پوری لگ رہی ہے کرویچر پین ٹو لیا یہاں پھر بری بری سی آپ لائن بنا دیں اور یہاں پھر اس طرح پلیس کر دیں اور اپنے کھڑنگ جیسے بھی آپ کو شیف چاہیئے وہ یہاں سے آپ بنا سکتے ہیں تو یہ سے لگ رہی ہے یہاں سے اے دبا ہے پھر نان کھڑ دیں سٹروک پر جائیں یہاں سے ایٹ پرسنٹ یا ٹین پرس اپنے کھڑنگ جیسے بھی آپ کو چھلے گئے یہاں پہ میں فائی پرسنٹ کھڑ رہا ہوں یہاں پھر تری پرسنٹ اور یہاں پھر آپ سمپلی سٹوک کے اندر جائیں گے سوری یہاں پر جائیں گے یہ جو اس لائنگ بنی ہوئی یہاں پھر موڑ اپشن پر جائیں یہاں سے آپ سمپلی اس کو راؤنٹ کر دیں و یہاں سے آ آپ ھلائنگ پر کھلک کردیں اور اپنے کھڑنگ جیسے بھی آپ کو سائس چاہیے هنا پر اثر کھڑنگ پر پھور چاہیے یا یہاں پر آپ کو ایٹ چاہیے اور یہاں پر آپ کو ایٹ چاہیے تو پر اپنے کھڑنگ جیسے بھی آپ کو اچھے لگ ھی برا سے کھڑک کر کردیں اور اس کو بڑ جاتے chode اثر کھڑ کردیں پر جائے یا یہاں پر آپ سمپلی یہاں سب سلٹ کر سکتے ہیں جیسے یہ بنا ہوا ہے بہت سے اس کو میں پام گا دیتا ہوں تو یہ بھی آپ کو بنانا آگیا کہ یہ آپ کو لائن کی طرح بنانی اس کے بعد جو ہمارے پاس ایرو بنا ہوا ہے ایرو پلائن بنا ہوا ہے تو یہاں پر آپ سمپلی گوگل پر جائیں فلائر ٹائکر سرچ کرنے فلائر ٹائکر سرچ کرنے کے بعد پہلی ویب سائٹ وہ ہوتی زیادہ انٹریسٹنگ اور اچھی قسم کی ہمارے پر ویب سائٹ ہے یہاں پر سمپلی سرچ کریں ایرو پلائن سو اور یہاں پر ایرو پلائن سرچ گیا ایرو پلائن تو یہاں پر سرچ کرنے کے بعد آپ کے پاس کافی زیادہ آئیکر سمار کر آ جائیں گے تو فار ایزامپل اگر ہم کو یہ اچھا لگ رہا ہے یہاں سے آپ سمپلی پی این جی ڈاؤنلوڈ کرنے فری میں ڈاؤنلوڈ ہو جاتی ہے کوئی زیادہ آپ کو مسئلہ نہیں ہوتا اس کو ڈاؤنلوڈ کرنے میں تو یہاں پر ایک سے دو میٹ کے اندر یہ ڈاؤنلوڈ ہو جائے گی تو یہاں سے اس کو آپ سمپلی ڈاؤنلوڈ کر کے پھر فوٹو شاپ کے اندر جائیں فائل پر جائیں اس ایم بیٹر پر کلک کر دیں یہاں سے یہ ایرو پر اس لیٹ کر لیں اس کو چھوٹا کرنے کے بعد اور یہاں سے آپ اس کو بیلکل چھوٹا کر کے جیسا بھی آپ کو چاہیے وہ یہاں پر آپ اس کو چھوٹا کر لیں ریٹ کلک کر کے پر جا کے کلر اور اس لیٹ کر کے آپ اس کا کلر بھی چینج کر سکتے ہیں جیسا کہ یہاں پر یہ والا کلر ہے وہ یہاں سے اوکر پر کلک کر کے اس کو آپ سمپلی یہاں پر پلیس کر سکتے ہیں اور اس کا میریلن کر دیں تو بیک راؤنڈ کو کھا دیکھتے ہیں لٹ کیا آپ پر پلیس کر دیا اور ہمارے پاس یہ بن کر آ گیا ہے اس کے بعد جو ہمارے پاس اگلا ہے تو سب سے پہلے جو ہمارے پاس آئے گا وہ ہمارے پاس منشرات ہے اور یہ همارے پاس بڑن پاس سیمی بورڈ آئے جائے گا اور اس کا کلر میں بڑا کر دیتا ہوں اور یہاں پھر آپ اس کا جو بھی ریگلر کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس آ گیا ہے کلرہ اس کا آپ چینج کر لیں کلر میں یہاں سے یہاں سلٹ ہے کر رہا ہوں اس کے بعد یہاں سے اس کا جو بھی اس پیسنگ ہے سپیسنگ میں یہاں سے آپ اپنے درد کر سکتے ہیں چواہیہ جو ہمارے پاس اگلا وہ نہیں کن کروں گا اپنی کیس اپنی کیس کے اندر تو وہ ہمارے پر فارک ہے ایف آر کی ہوئی ہوئی کافی زیادہ انچرسٹنگ قسم کا ہمارے پر یہ فونٹ ہے تو یہاں پر یہ سلٹ کر لیا ایکسپلور نہیں کر دیتے ہیں مجھے اسے کلر اس کا یہ سلٹ کھا لیتے ہیں تو تقریبا یہ اسی یہ مجھے لیکھتا ہے یہ وہی فونٹ ہے یہ فارک کی فونٹ ہے تو یہ میں پاس پہلے سے انسٹال تھا مجھے نیا انسٹال کر نکس لگا نہیں پڑی یہاں پر ہمارے پر یہ آگیا ہے آپ اپنے کارڈنیس کو حصائص کر سکتے ہیں اس کے پاس یہ نیچے فونٹ ہے وہ آپ کافی زیادہ فونٹ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یہاں پر اگر آپ سرچ کریں گے ڈا فونٹ ڈی اے ایف آر اینٹی اور یہاں پر آپ پہلی ویب سیٹ پر جائیں اور یہاں پر اگر آپ سرچ کریں گے یہاں پر جو بھی کٹیگریز ہے یہاں پر آپ اگر جائیں گے کارٹون کے اندر فینسی کے اندر تو آپ کے پاس کافی زیادہ بہترین اور بہتر آشاکیزم کے آپ کے پاس یہ اس طرح کے ہمارے پاس فونٹ آ جائیں گے جو بھی ڈاؤنلوڈ کرنا ہے آپ اسے بھی ڈاؤنلوڈ پر کل کریں تو آپ کے پاس ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا تو یہاں پر دعوانڈے لکھنا ہے تو یہاں پر میرے پاس ایک مجھے لگتا ہے سپورٹ آویلیبل ہے جو کافی زیادہ اچھا لگے گا سب سے پہلے یہاں سے میں اس کا کلر چاہی کا لیتا ہوں اور جو بھی ہمارے پاس فونٹ ہے کرنا پڑے گا تو امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہوگی تو آج کسی ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو تمام جو بھی ڈیزائن تھا وہ اس کا آپ کو پرزا پرزا کر کے بتایا کہ یہ کس طرح بنا یہ کس طرح بنا تو امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہوگی تو اگر ویڈیو اچھے لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں یہ اٹھا لگا دیں نیچے اور سبسکرائب کر دیں اور مجھے موٹیویٹ کر دیں تو جو بھی آپ کو چیز سکھنی ہے وہ آپ سمپلی کومنٹ سیکشن کے اندر لکھ دیں میں انشاءال اس کو بڑا ڈیٹیل ویڈیو بنا ہوگا تو ابھی تک کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو کے اندر تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی